مرسلی اور مصوری ایواری سی تب سے ایمام راست مرسلی یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا کے بابرگر پر فضل نام کے وسیرہ سے خدا کے نطور سے آپ سب کے لئے تازگی کے لئے آئیں خدا کی کلام میں ایک آیا ہے تیرا کلام میرے کرموں کے لئے چراغ ہے آج جس چراغ کی روشنی میں بڑا مشکل سامت مجھ سیکھنے والے ہیں اور مضمون ہے اپنے قناہ کو پیچان اپنے قناہ کو کبھی کبار بہت سے مختلف کپڑوں میں آپ کے کپڑے بھی موجود ہوں تو آپ اپنے خریدے ہوئے یا آپ نے جس قرار کسی چیز کو پہچانا ہے دون سے جان لیتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے رنگوں کے طبع سے ایک ہو سکتی ہے میار کے طبع سے ایک ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں آج وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے مقدس لکہ طبعی کی مارفت لکی گئی انجیل کے اٹھار میں باب کی ان ایات میں سے آج مضمون میں نے جو انتخاب کیا وہ ہے قناہ کو پہچان لیتا ہے سب سے پہلے قناہ کی پہچان آدم کو نہیں تھی انسان کو نہیں تھی اور نہ ہی وہ قناہ کے بارے میں جانتا تھا قناہ ہے کیا سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ قناہ کا وجود کیا ہے قناہ کی اصلیت کیا ہے قناہ ہم کن باتوں کو گیٹے ہیں بہت مرتبہ ہم الفاظ اور استعمال کو کر لیتے ہیں کہ یہ قناہ ہے وہ قناہ ہے یوں کرنا قناہ ہے ایسے دیکھنا قناہ ہے یوں چلنا قناہ ہے مگر اس کی باہیت سے اس کی اہمیت یا اس کی برائی سے ہم واقع نہیں چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر بنا بنتی ہیں ہماری صحبت ہمارا مل کر کسی کے ساتھ آپ چلنا ہمیں قناہ کی پہچاند سے دودھ کر سکتا پیرا پرنج کو جب آپ چھوٹا باپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے بری صحبتیں اچھی آفتوں کو بیغان دیتے ہیں بری صحبتیں اچھی آفتوں کو کلام کونچی آتے آپ کے ادھر پیرا کرتا ہے اچھی آتے ہیں کونچی آتے پیرا کرتا ہے اچھی آتے ہیں لیکن جب آپ کلام کو پیچھے چھوٹیں گے کلام کی بات نہیں سنیں گے اس کلام کی روشتی میں نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ گناہ کو پہچان نہیں سکیں اور اس کو اپناتے چلے جائیں گے بری صحبت سے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے آوائٹ کرنا ہے ہم نے ایسی سوسائٹی سے ایسے رہنزہ سے ایسے لوگوں سے پرہیف کرنا ہے جو ہمیں گناہ کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں اس لیے ایسے محور سے واقع ہوتے ہوئے کہتا ہے اپنی خط میں لکھتا ہے کہ بری صحبت اچھی آتوں کو بگاتے تھے آپ کی کتنی اچھی آتیں کیوں آپ کی دعایا عادت کتنی اچھی کیوں نہ لیکن جب آپ ایسے شرط سے ملیں گے جو خدا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں کچھ فرم پڑے تو پہلی پات چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں وہ مل کر کیا بنتی ہیں گناہ بن جاتے ہیں ان آتوں کو اپنا رہے سے ان سوکتوں میں بیٹھنے سے ہم اپنے گناہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں یہاں پر دو لوگوں کو بیان کیا گیا بڑا سلیس اور بڑی روحانیت کے ساتھ بڑے خاص میار کے ساتھ آپ کو قدس لوکا طبیب ان فاظ کو لکھتا ہے کہ پھر اس نے یعنی یہ سمسی میں بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بڑوسر رکھتے ہیں جو اپنے آپ پر اس قدر بڑوسر رکھتے ہیں کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں میں خدا سے بہت اچھی طرح سے باقی ہوں اپنے آپ کو راستہ بات جانتے ہوئے باقی آروں کو ناچیر جانتے ہوئے یہ تمسیل خدا نے یہ سمسی نے کہی کہ دو لوگ ریکل میں دعا کرنے تھے ایک وہ ہے جس کی شاید روحانی طور پر شعور بہت زیادہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں فریزی ہے کہ وہ جو کبھی کبھار چر جاتا ہے اور خدا سے شاید اس قدر دور ہے کہ وہ اسی لئے چرچ یہاں اکل میں نہیں آتا کہ میں مناگاہ ہوں آئیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف آئیں گے جہاں پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے ان دون افراد میں سے فریزی میں سے اور معصول لینے والے ہیں معصول لینے والے اکثر کرمشن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کبھ سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانیتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں انتہائی گناہ گار ہوں اور یہ ایک اقرار لکھا ہے اس کا اس نے اپنے گناہ کو پہچان لیا پہچان کیا لیا کہ میں کا مصول لیتا ہوں جائد رقم مصول نہیں کرتا بلکہ زیادہ لیتا ہوں جس کی باعث میرے لوگوں کو یا جو میرے ساتھ لکھ میں لوگ آتے ہیں ان کو نقصان پہنٹا ہے خدا کا کلام جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے دعا میں کہا آئے خدا مجھ گناہ گار پر رہنگا ہے اس نے اپنے آپ کو گناہ گار کا وہ جانتا ہے کہ جو کام جو اپنے بزنس میں وہ کام کر رہا ہے جو بری عادت کو اپنائے ہوئے ہیں مصول جتنا لینا چاہیے اس سے زیادہ وصول کر رہا ہے یہ عادت یہ اس کے لیے گناہ ہے اس لیے اس نے کہا آئے خدا مجھ گناہ گار پر کیا کر رہنگا چرچ میں جا کر اس نے کیا کیا اپنے گناہ کو پرچاند دیا اس کے مقابلے میں اگر دوسری طرف دیکھیں تو فریسی جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دن میں ہفتے میں دو مرتبہ رکھتا ہوں سنوار کو اور جمعرات کو اور اس کے ساتھ اپنے سارے کاروار میں ساری ہمتر پر کیا کرتا ہوں ڈیر یکی دیٹا بہت زیادہ رکم دیتا ہو کیونکہ یہ بزنس میں ہے اور اس شخص کو جو محصول لینے والا ہے اور یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ یہ فریسی اس محصول لینے والے کو شخصی طور پر جانتا ہے تب ہی تو اس نے یہ فریسی اس محصول لینے والے کی ماند نہیں کمپیلزن کیا ہے مقابلہ کیا ہے اپنی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے دوسرے شخص کو اس نے چھوٹا بنا دیا ہے خدا کی نظر میں اور اپنی نظر میں اس نے اس شخص کو تو محصول لیتا ہے اس کو چھوٹا بنا دیا ہے اس کی قدر و قیمت روحانی طور پر کوئی نظر میں جاتی ہے اور اپنے آپ کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم بے انساء اور ذناقات نہیں یہ الفاظ ہیں اس کے دعا کے ہم بھی شاید اسی طرح کے الفاظ دعا میں دوراتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایسے الفاظ سے اتناب کرنا ہے جس میں ہم اپنی بڑائی کر سکیں کہ شکر ہے باقی لوگ تو چرچ میں نہیں آئے شکر ہے بارش کی مدد سے میں آج چرچ جاؤ گئے ایسے کبھی کبھی خیال ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے تاکہ ہم اندر سے موٹے تاجے اور صحیح منت روحانی طور پر نبیے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شاید روحانی طور پر ہم دوسروں کی نصف پر زیادہ بیمار شخص نظر آئیں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب آپ یعانا کی انجیل اس کا چوتھے باق پڑھیں گے تو یعانا کی انجیل کے چوتھے باق میں آپ کو سامنی عورت کا باقیہ ملے گا یہ سامنی عورت اتفاق سے نہیں کری ہے یہ سامنی عورت اپنی روٹین کے مطابق اپنے وقت کے مطابق اپنے پر سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے اربائی پر ہمارے نجات دیتا جس کے بارے میں فرشتوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا اور یہ نبی سنا دی اور فرشتے نے مقصہ مریف کو بھی یہ کچھ خبری دی کہ تو اس کا نام یسو رکھنا وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا ان کے بناؤں سے نجات دے گا اس سامنی عورت کی ملاقات اسی نجات دینے والے یسو سے بھٹی ہے خدا یسو سے پہلے سے کوئی پر موجود اور یہ جب خاتون جس کو سامنی کہا گیا ہے اس کا نام یہاں پر نہیں لکھا گیا وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے خدا یسو رسی سے کہتے ہیں کہ تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے یہ عورت بھی خدا یسو رسی سے پاکک ہے وہ کہتے ہیں تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے کہ یہودی اور سامنی آپس میں طالب نہیں رکھتے تھے نہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کا سال لینے میں کر دیتے اور نہ روحانی طور پر ایک دوسرے کو عبادات کے لیے دعوت دیا کر دیتے یہ خاتون خدا یسو رسی سے کہتی ہیں کہ تو جہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے خدا یسو رسی نے اس کا جواب ہاں ناوے نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے ایسا پانی دیتا کہ تم پھر پیاسی نہ ہوتی بار پر انہیں پر نہ آتی اس نے کہا آئے خدا ہوں کو بے میں چاہتی نہیں کہ وہ پانی حاصل کرنے خدا یسو رسی نے کہا جب اپنے شہر کو لے جا یہ اندر کا انہیں جو مسیح سو جانتے تھے اس سامنی عورت کے ارفاظ سنیوں اس نے کہا کہ میں تو بے شہر ہوں خدا یسو رسی نے کہا تو انہیں خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تو پانچ شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تم سنو اگر وہ تیرا شہر نہیں یہ تمہیں سچ کہا یہ خدا یسو رسی کے افاظ ہے جیسے ہی یہ افاظ خدا یسو رسی کے اس نے سنے اس کا دل کھاں گیا اس کا دل دماغ ہل گیا اور جب ہل جاتا ہے وہ خیالوں میں گھنگو جاتی ہے کہ اس کو کیسے پتا ہے اس یہودی نوجوان کو کیسے پتا چلا ہے کہ میں پانچ شہر ہے ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی شہر کو نہیں جاتی ہوں میں کسی مرد سے واقع نہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کئی آرگومنٹ دی ہوں گے کئی دریئے اس نے پیش کی ہوں گی لیکن خدا یسو رسی جانتے تھے کہ وہ ایسے گناہ بھی گرتا ہے سوریے جب اس کے دل نے قائل کیا اس سامری عورت نے اپنے گناہ کو پہچان دیا تو خدا کا اقلام ہماری مہنمائی کرتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی صورتحال میں اپنے گناہ کو پہچان دیجئے جب آپ یوہان آکینجیل اس کے چوتھے باپ کی یا انیس رہائیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے عورت نے اسے کہا اے خدا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تُو کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلیم میں ہے اس خدا تم نے پہچان دیا اپنے گناہ کو پہچان کر اس نے کہا مجھے رہتا ہے تُو نبی ہے نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو مستقبل کی بات میان کرے آنے والے وقت کی بات کرے نبی اس کو کہتے ہیں جو ابھی تک واقعہ نہ ہوئی ہو لیکن پہلے سے اسے خدا نے بتا دیا ہو اس کو نبی کہتے ہیں اس خاتون نے اس عورت نے کا سامنے عورت نے کہ لگتا ہے کہ تُو نبی ہے اور جب خدا نے اس مسی نے اس سے کہا کہ اگر تُو جانتی کہ میں قوم ہوں تو پھر ضرور تُو میرے ساتھ باچی کو بڑھاتی میرے دلتو جب اس نے اپنے آپ کو پہچان گیا کہ میں گناہ گار ہوں وہ وہی پر اپنا برطن چھوڑ دی ہے کمے پر اور اپنے گاؤں میں اندر چھلی جاتی ہے اور جب اندر گئی تو اس نے جا کر کیا الفاظ کرے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ اٹریکٹیف ورڈز ہیں جو شاید ہمیں جب اس کو پڑھنے کے ہمیں قدام کے اکلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہیں اس خاتم نے جا کر منادی کی اور وہ منادی کے الفاظ کیا تھے آؤ ایک آج بھی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دی منادی کیا کی اس نے ہم سارے لوگوں کو کٹھا کیا اور اس قدر اس نے اپنے گناہ کو پہچان کر گناہ جس مسیح کی منادی کی لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب گناہ مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے لوگوں سے سوال بھی اس نے کیا کہ بتانے منادی کیا گناہ کو دراز کو کھولنے منادی کیا دل کے بھیدوں کو کھولنے منادی کیا کون ہو سکتا ہے مسیح کے سوا کیونکہ سامری اور یہودی مسیح کا آنے کا انتظار کرتے تھے اس سے یہ داہر ہوا کہ جب ہم اپنے گناہ کو پرچان لیتے ہیں خدا کا کلام ہمیں گناہ کی پرچان کرواتا ہے ایک اور مثال آپ پسانے رکھنا چاہتا دوسرا سیمون پڑھئیے جب آپ دوسرا سیمون اور اس کی بار کے پاپ کو پڑھیں گے تو یہاں پر بھی ایک بڑا نہایت ہی خوبصورت واقعہ لکھا خوبصورت حیرت میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں دور نہیں وہ کام کیا جو شاید کو کبھی نہ کرتا اب سیمون نبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور سیمون نبی کی جگہ پر جو شخص خدمت کا کام کا نام ہے نات نبی جا تو دوسرا سیمون اس کا بارمہ بڑھیں گے تو نات نبی نے یہ بیان کیا کہ اے بادشاہ تیرے دور عکومت میں ایک واقعہ پیشہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی شہر میں دو شہر ایک امیر دوسرا غریب اس امیر کے پاس بہت ہی ریوڑ اور گلے پہ اس غریب کے پاس بیٹی ایک پٹیا کے سوا اچھ نہ تھا جسے اس نے ہوئید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بار بچوں کے ساتھ بڑی تھی مرد دو یہ ایک بات تھی دائیٹ ایک ٹلی ناطر نے دعوت بادشاہ کو یہ نہیں کہا کہ تُو نے زنا کیا ہے تُو نے ہنگی موریہ کا قتل کیا ہے بیعت طبعہ کے ساتھ نے زنا کیا ہے بلکہ ایک تمثیر کے ساتھ ایک کہانی کی صورت میں دعوت بادشاہ کو یہ بیان کیا کبھی کبھ بار ہم برائے راست الزام لگا دیتے ہیں برائے راست ہم ایپ پر انگلی رکھ دیتے ہیں خدا کا قلام ایسی بات کرنے سے بنا کرتا ناطر نبی چاہتا جس طرح چھوڑان اس کو گائٹ کیا تھا وہ چاہتا تو برائے راست اس کے بنا پر انگلی رکھ سکتا تھا لیکن اس نے کہانی کی صورت میں ایک تمشیر کی صورت میں دعوت بادشاہ سے کہا جب کہ کہانی دعوت بادشاہ نے سنی تو اپنا فیصلہ بھی اس نے سنایا تب دعوت کا غضب اس شخص پر بادشت بڑھ اور اس نے ناطر سے کہا کہ خدا کے حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب قتل سو اس شخص کو بیڑ کا چوگنا بننا پڑے گا کیونکہ اس نے اس کام کیا اور اس ترس نہ آیا اور ناطر نبی کی افاظ سنگئے اتنے منفرد افاظ ہیں تب ناطر نے دعوت سے کہا وہ شخص تو ہی ہے وہ شخص تو ہی ہے جو واجب قتل ہے اور یہاں پر پورا واقعہ اس طور سے لہورے یا اسپلین نے کیا گیا جلدی سے کیا کرتا ہے دعوت کو جیسے ہی اپنی شرمیندگی اور اپنی پدھی کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی تلوار سے ہے اپنا کھنجت جو ہے وہ میان پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایسا ناکھ ہے تب دعوت نے یہ افاظ کہہ دعوت نے ناتن سے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا دوسرا سہم اس خبار مباب اور اس کی تیرمی آئی میں لیتا ہے تب دعوت نے ناتن سے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا ناتن نے اسے کہا کہ خدا نبی تیرا بخشا تو مندے گا چاہتا تھا وہ اپنی جان دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پشیدہ رات چکا ہے وہ پھل چکا تھا اس کا گناہ ناتن نبی کو پتا چکا تھا خدا یہ ناتن نبی کو بھیجا تھا اب وہ کشیدہ گناہ نہیں رہا تھا خدا اسے کہا کہ تُو نے چھپ کر یہ گناہ کیا لیکن تلوار تیرے گناہ سے نہیں ہوگی اور جو تیرا بیٹا پیلا ہوگا وہ ضرور مرے گا اور سچ میں دول کا وہ بیٹا جو بیعت سوا سے پیدا ہوگا وہ مر گیا میرے تو تک تک حالات مکمت طور پر دول کے ہنٹوں میں تھے جب تک اسے گناہ کے بارے شخصی طور پر پہچان نہیں دول نے جیسے گناہ کو پہچان لیا اس نے اقرار بھی کیا اور اقرار کے افاظ جاتے میرے خدا کا گناہ کیا کیا افاظ تھے میرے خدا کا گناہ کیا جب آپ ضبور اکیام پڑھیں گے اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں گے تو یہاں پر بھی مقدس دعوت کا جو اقرار ہے وہ ہمیں ملتا ہے ضبور اکیام اس کی تیسری اور اس کی چوتھی آیت میں یوں رکھا ہے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ دوسری آیت سے وہ واقعہ ہے جو دوسرا سیمت اس کے بار میں لکھا ہے پہلے ایسی اگر پڑھوں تو یوں لکھا ہے میر ببنی کے لئے دعوت کا مجموع اس کے پیت سوا کے پاس جانے کے بعد جب ناطر نبی اس کے پاس آیا اے خدا اپنی شعبت کے مطابق امد پر رحم کر اپنی رحمت کی قصد کے مطابق میری قطائیں مٹا دے میری بجی کو مجھ سے دھو دا اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی قطاؤ کو مانتا ہوں اور میرا قناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے چوتھی آج میں کہتا ہے میں نے تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے تا کہ تُو اپنی باتوں میں راست ٹھہہ دے اور اپنی عدالت میں بی ایک رہے یہ اقرار ہے اس کا مقدس دعوت کا اور جیسے اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کو پہچان کر ناتن نبی نے اسی وقت بتا دیا کہ خدا نے تیرا گناہ کیا ہے بخش دیا ہے اور اب تُو تلوار سے نہیں مرے گا لیکن تیرے گرانے پر یہ تلوار ہمیشہ تکی رہے گی اور تُو سزا پائے گا میرے دی جب ان تمام حوالہ جات کو ہم دیکھ نی ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پہچانے اپنے گناہ کو پہچانے اور خدا کے پاس آئیں جب خدا کے پاس آتے ہیں تو پھر یقیناً خدا ہم پر درم کرتا ہے میرے تو ایک اور واقعہ شاگتوں جب ساری آت پترس اس کے ساتھ ہی مچلیاں پکڑتے رہے کوئی مچلی کے ہاتھ نہ آئیں دن چاڑ دکا تھا اب وہ تھکے ہوئے تھے اپنے جال سنبھال رہے تھے ٹھیک کر رہے مرحمت کر رہے تھے خدا ہم یہ سمسی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا پترس سے کشتی دینے میں دی جائے اور وہاں پر کافی لوگ کی بھیڑ تھی جب وہ بھیڑ کے درمیان اللہ ہی باتیں کر رہا تھا خدا ہم یہ سمسی لوگوں کے ساتھ معاشر کی باتیں کر رہے تھے سماع کی باتیں کر رہے تھے ان کی اخلاقی آگ کی باتیں کر رہے تھے تب خدا جس مسی نے مقدر پتر سے کہا اپنا جار تھا اور جب انہوں بتایا کہ ہم ساری رات جار 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 کے رہے ہیں ایک بھی مچھلی ہم نے پکڑی اور اب تو ہماری ہمت بھی جواب دے گئی کیونکہ ہم ساری رات جار کے رہے ہیں مچھلی تلاش کرنے کے ہم اپنی قوت خرچ کرتے رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جا کر گھر جا کر رام کریں اور ساتھ میں رام کے ہمیں پریشانی بھی ہے کہ ہم کوئی مچھلی آج نہیں کرے لیکن یہ بھی کہا کہ احساس تیرے کہنے پر میں جال ڈالتا جب انہوں نے جال ڈالا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جال مچھلی وں سے بھر گئے یہاں تک بھر گئے کہ جال پھٹنے لگے اور کشتیاں جو تھیں ان کے اگر مچھلیاں اتنی زیارہ ہو گئیں کہ کشتیوں کی عالت بھی یہ تھی کہ وہ ڈوبنا شروع ہو گئی تب پترس کو احساس ہوا کہ یہ عام شخص کی بات نہیں ہے ہم نے ایک عام شخص کی بات نہیں مانی بلکہ ہم نے کسی خاص شخص کی بات مانی ہے جس کی وجہ چے ہمارے جال پھٹ رہے ہیں جس کی وجہ چے ہماری کشتیاں مچھلیوں سے بری ہوئی ڈوبنا شروع ہو گئی انہوں نے اپنے ساکھیوں کو آتی کہ آؤ ہماری مدد کرو کیونکہ ہمارے پاس مچھلیوں کی تدار بڑھتی تری جاری ہے اور اب منجائش نہیں رہی کہ اور کشتیوں کے اندر مچھلیاں جانے پترس کے سب کو چھوڑ دیا بہی اتنا فلوتن اتنا حلیم ہو گیا یسوسی کے قدروں پہ بیٹھ کر اس نے اٹھیں ڈے کر یہ کہ مجھے گناہ گار پر رہے کر وہ اپنی محنت پر بروسہ کر رہا تھا وہ ساری رات کی محنت پر بروسہ کر رہا تھا کہ اب ہمیں کچھ ملنے مالا نہیں لیکن قدار رہے ہیں قدار جسوسی نے اس کی زندگی میں موجہ دکھا رہا آئے دوبارہ ہم اسی جگہ پر چلیں جہاں سے ہم اس بات کا آغاز کیا تھا جب آپ لکہ کیا جی اس کا اٹھار مو آپ پڑھتے ہیں تو محصول لینے والا شاید اپنے غناء کی پہچان نہیں کر رہا لیکن محصول لینے والا شخص اپنے غناء کو پہچان رہا ہے اقرار کر رہا ہے اور اقرار کیا ہے اس کا چھاکی بیٹ پر اس نے کہا اے خدا مجھ غناء گار پر رہنی آمین ہم بھی اپنے آپ کو پہچان کہیں روحانی طور پر ہم تکبر میں تو شامل نہیں کہیں اس فریسی کی طرح ہمارے احفاظ بھی خدا کے سامنے ایسے تو نہیں ہے اگر ایسے ہیں تو ہمیں خدا کے ضرور آنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ وقت قریب ہے وہ وقت وقت نزدیک ہے جب گناہ مٹایا جائے گا گناہ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور گناہ تب اٹھا لیا جائے گا تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا وہ کیا مطلی ہوگا جہاں ہونا اور دانتوں کا پیش نہ ہوگا جو اس معصول لینے والے کی طرح اقرار کر کے اپنے گناہ سے معافی حاصل کر چکے ہوں گے جو نجات ہدا قدام یسوسی کو اپنا ملجی آن چکے ہوں گے اسے قبول کر چکے ہوں گے وہ یقینا آرام کی جگہ میں جائے گے وہ اتمنان کی جگہ میں جائے گے وہ خردوس میں شامل کیے جائیں گے لیکن ایسے لوگ جو ابھی تک اپنے آپ کو پیچان نہیں پائے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا بیس نہ ہوگا آخر بھی ایک خوالہ آپ کے سان مقاسوہ اس کا پہلا باب اور اس کی پانچ ہی آئیت جب پڑھتے ہیں تو ہمیں گناہ کو معاق کرنے والا شخص مل جاتا ہے قصور ہو گیا گناہ ہو گیا ہم نے اپنے گناہ کو پہچان دیا ہم نے خدا کے سامنے اقرار بھی کر دیا کہ ہاں میں گناہ گار ہوں لیکن معاق کون کرے گا آئین ہمیں اتمنان حاصل ہوگا کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں ایسے قصی پر امان رکھتے ہیں جو گناہ معاق کرنے کی قدرت رکھتا اس نے کئی بیماروں کو یہ کہا جا تیرے گناہ معاق ہوگئے جب اس نے یہ پاس کہے بیمار تاندرست ہوگئے مقاش اس کا پہلا بات اس کی پانچ رنگ میں لکھا ہے اور جس مسیح کی طرف سے جو سچا گوا اور مردوں سے جی نوار میں پیلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہیں تمہیں خود اور اتنا حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہ سے خلاصی بکشی کس پر ہم نے ایمان لانا ہے کس کے سامنے ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے اس مسیح کے سامنے جس روائی بکشی ہے آئیں میرے دو اپنے سر کو جتھائیں اور خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے دعوت کی طرح اپنے گناہ کو پہچان نا ہے ہم نے اس سامنی عورت کی طرح اپنے گناہ کو پہچان ہم نے اس محصول لینے شخص کی طرح اپنے گناہ کو پہچان کر خدا اس سے اقرار کرنا ہے اور خدا کے اقرار میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جناہ سے محبون گئے میرے دو کہیں ہم بھی ایسی جگہ میں شامل تو نہیں خدا کے جناہ سے خدا اپنے اوپر ہم چڑھائے ہوئے ہیں ہم اپنی فکر و ترزد میں ہیں اور مسیح کو بھول چکے ہیں اگر ایسی حالت ہیں ہم گناہ میں گرددار ہیں تو آج وہ زندہ مسیح ماجون ہے جس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معافی ہی جاتے ہیں جمعائج میں موقع ہے دعا کرنا چاہے موقع ہے کہ وہ دعا میں نحنائی کریں موقع